بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فوجیٹیب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک وزیر ہے وزارت الشعون کے ان کا ایک انٹرویو ہوا اور انٹرویو میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ ہے مساجد بند ہونے کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جب تھوڑا عرصہ پہلے وزارت صحت کی جانب سے ایک اشارہ دیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا اور وزارت داخلیہ کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہم پرانی پابندیوں کو واپس دوبارہ لا سکتے ہیں یعنی پرانی پابندیاں دوبارہ لگ سکتی ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ فلائٹس بند ہوئیں اور اس کے بعد مزید کئی طرح کی پابندیاں لگ گئے اسی طرح کی ایک نیوز ہے جو کہ وزارت الشعون کے وزیر ہیں ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ ہیں انہوں نے اخباریہ چینل کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے دو چیزیں اہم یہاں پر ڈسکس کی ہیں سب سے اہم چیز انہوں نے سب سے پہلے جو بات یہاں پر کی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزارت جو داخلہ ہے اور وزارت صحت کے ساتھ ہم تعاون کر رہی ہیں اور جو بھی ڈیسیجن ان کی طرف سے آتا ہے ہم اس پر عمل درامت کروا رہی ہیں اور یہاں پر انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہم تمام قسم کے جو پابندیاں ہیں جو نماز کے اوقات کا ٹائم چینج کیا گیا اور باقی جو ہمیں اقامات دیئے گئے اس پر عمل درامت کروا رہی ہیں اس پر مزید ایک سوال کیا گیا کیا مساجد بند ہو سکتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر منسٹری آف ہیلتھ اور منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے سکولر آثارٹی کی جانب سے اگر کسی قسم کا کوئی ریائکٹ آتا ہے کسی قسم کے کوئی احکام آتے ہیں تو جانی کرونا وائرس بڑھنے کی وجہ سے ہم کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کریں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا موقع نہ ہے اور مساجد بند نہ ہوں لیکن ایک اشارہ ہے اور اللہ تعالی رحم کرے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے پابندیاں مزید بڑھ جائیں اس بارے میں کوئی اور انفارمیشن آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں کورنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ